وہ بندہ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کے عمل سے گریز کرتا ہے وہ نہ صرف اپنا ماضی گما دیتا ہے بلکہ اپنے مستقبل کو بھی تباہ کر لیتا ہے اگر آپ سست اور کاہل بیٹھے رہیں گے تب آپ کے اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ نقصان ہی ملے گا بدمزاجی، غلط فہمی، جگڑے وغیرہ عالم گیر راز ہنسی میں چھپا ہے آپ بھی ہنسی کا سہارہ لیں آپ کی ایک ہزار تکالیف اور دکھ ختم ہو جائیں گے فضول بولنا نہ صرف آپ کے ضمیر کو متاثر کرتا ہے بلکہ آپ کی صحت اور دماغی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے محنت میں عظمت ہے محنت کی اپنی راحت ہی نرالی ہے محنت کے سامنے بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی طوفان میں تن کا ثابت ہوتی ہے جو بندہ زندگی میں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر آپ شعوری طور پر اپنے آپ کو جاہل تصور کرتے ہو تو یہ آپ کا حصول علم کی جانب ایک اہم عظیم قدم ثابت ہوگا ہمارا علم محدود ہے اسے لا محدود بنانے کے لیے اس کا حصول جاری رکھنا چاہیے اپنی کسی ایک مہربانی کی وساطت سے کسی ایک انسان کا دل راضی کرنا ایک لاکھ سجدے کرنے سے بہتر ہے ہمارا علم محدود ہے